ایم خبر دیکھئے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے کم جونگون اتر کوریا نے تین بیلیسٹک میسائل کا پریکشن کیا پرتیبندت ہونے کے باوجود انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک میسائل کا ٹیسٹ کیا دکشن کوریا کا دعویٰ ایک کے بعد ایک تین میسائلیں داگی گئیں چوبیس مارچ کو بھی کم جونگ نے جاپان کے سمدر تٹ میں داگی تھی یہ میسائل اب سوال یہ ہے کہ ان کو تو آپ نے ایکسس آف ایویل گھوشت کیا ہوا ہے تو انہوں نے بھی یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم کو تو آپ یہ سمجھتے ہی ہیں اور انہوں تو پورے لاج سرم جو لہاج ہے تھوڑا بہت وہ بھی کنارے رکھا ہوا ہے سر ایسے میں یہ تھوڑی سی بے خودگی اور بے انداز ہی تو چاہیے ہوتا ہے کچھ بھی ایسا کرنے کے لیے جو دنیا کو ہلا دے اس کو لے کر میں سیواج سب آپ کے پاس آنے والا ہوں لیکن ذرا یہ دکھا دوں میں موت کا خوفنا کھیل کدھر جا رہا ہے بہت جلدی سے انفرمیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں موت کا یہ خوفنا کھیل یہ ریس جو چل رہی ہے یہ ریس سمجھئے اور ان میں سے تو بہت ساری ریس اصل میں وہ ویڈیو گیم دیکھ کر ہی بچے ایسا کر رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے امریکہ میں اب ذرا دیکھئے یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم تو آواز کی گتی سے زیادہ تیز چلائیں گے ان ہتھیاروں کو اور یہاں کیا کیا جا رہا ہے یہ کروز مسائل کروز مسائل بنائی گئی ایف تھرٹی فائیٹر جیٹ اے کرافٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ماک سپیڈ میں آگے بڑھتا ایک ہزار نو سو چھہتر مایلز پر آر اوپر یہ کروز مسائل پاچ سو مایلز پر آر یہ ہائپر سونک مسائل سات ہزار دو سو بارہ مایلز پر آر یہ جو سپیڈز ہیں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسائل یہ ٹاپ سپیڈ حلاقی ان مسائلز کی جو ہوتی ہو بیچ میں ہوتی ہے کہتے ہیں ٹارگٹ کی طرف جاتے ہوئے ہلکی کم گتی میں ہوتی ہیں لیکن یہ یہ میک 5 to میک 25 آواز کی گتی سے پانچ سے آواز کی گتی سے پچیس گنا تیز چلنے والے یہ ہتھیار یہ ہتھیار جو منٹوں میں ایک کونے سے دھرتی کے داگے جائیں تو دوسرے کونے میں پہنچ کر کسی ٹارگٹ کو ٹارگٹ مطلب انسانی زندگی تو ہوگی وہاں انسانی زندگی کے طور پر کیا اس دنیا میں لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے یا اپنا پر آیا اڑا دو یہی تو دیکھا جا رہا ہے اور اس طرح کے خاتک ہتھیار بنایا جا رہا ہے اتر کوریا کے پریکشن سے پہلے ہی امیرکا کی دو ٹو کے اہم خبر دیکھئے اتر کوریا جو کرنا ہے کرے ہم تیار ہیں امیرکا نے کہا یو ایس ویدیش منٹرالے کے پروکتہ نے بھی جتائی تھی آشنکہ بائیڈن کی ایشیا ٹوٹ سے پہلے نیٹ پرائیس نے کہا تھا اتر کوریا اہم ہتھیار کا پریکشن کر سکتا ہے مطلب آپ کو پتا تھا آپ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کو تو پتا تھا لیکن اس سے خطرہ کام ہو گیا کیا سیواج صاحب خطرہ کام نہیں ہوا دنے اس مجھے لگتا ہے کہ ابھی خطرہ بڑھتا جائے گا اور یہ جو لڑائی ہوئی ہے یوکرین اور روز کی اس کا ایک بڑا نقصان ہوگا کہ آج یہ چھوٹے چھوٹے دیس وہ بھی ارکشت محسوس کر رہے ہیں اور ہتھیان کلٹ کرنے کی کوشش کریں گے کلیکٹیو سیکیورٹی کی طرف جائیں گے اور یہ دیس نیوکلر بننے کی کوشش کریں گے مجھے لگتا آنے والے چند ایک سالوں میں یہ جو نورت کوریا ہے ایران ہے یہ کھل کے نیوکلر ہتھیار بن جائیں گے کیونکہ ان کو پتا لگیا ہے اگر نیوکلر ہتھیار ان کے پاس ہیں تو ان کے اوپر حملہ کرنا مسکل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے اس لڑائی نے ایک نیا موٹ ڈالا پورے ورلڈ میں آج ریس لگی ہے چھوٹے چھوٹے دیس ہتھیار کھری دیں گے سپر سونک ہتھیار کھری دیں گے اور اس سے کیا ہے یہ آرمامنٹ انڈسٹری سپیسلی امریکہ کی اس کے جو ہیں پیسہ کمانے کا ہے اور یہ ایک دیس کے لیے ورلڈ کے لیے پیس کے لیے بہت خراب ہے آرمامنٹ انڈسٹری مجھے اسی سے یاد آیا ڈس آرمامنٹ کے لیے بھی اس دنیا نے پریاز کیے مجھے اسی سے آد آ رہا ہے کہ نون پرولیفریشن ٹریٹیز بھی ہوئیں اسی دنیا میں لیکن ان کا کیا ہوا وہ کہاں گم ہو کر رہ گئیں وہ نکار کھانے میں توتی کیوں ثابت ہو رہے ہیں اس طرح کے پریاز اور کیا کوئی ایسا ورلڈ لیڈر بھی اُبھر کر آ رہا ہے وشوگروہ اُبھر کر آ رہا ہے جو دنیا میں شانتی کے سندیش کو پرسارت کرے اور اس طرح کی جو ہورڈ ہے اس کو ڈسکرس کرے کککر صاحب آپ کو دکھائی دیتا ہے کیا یہ نہیں مجھے فیلال نہیں دکھائی دیتا کیونکہ دیکھیں مجبوری تو ایک بہانہ ہے بیسکلی ہے پہلے امریکہ نے کہا ہم آمز این ایمیونیشن کریں گے کیوں کیونکہ رشیا تھا یا سویت یونین تھا اس کے بعد کوئی اور بہانہ آ گیا اب چائنا آ گیا تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے پر یہ بزنس بھی کرتے ہیں کلیبریشن بھی کرتے ہیں پر آمز این ایمیونیشن سے ایک دوسرے کو ڈراتے بھی ہیں یہ جو سائیکولوجیکل وار فیر یہ لوگ ایک دوسرے پر کرتے ہیں یہ کنٹینیو رہے گا کیونکہ ان لوگوں نے یہی چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے آپ نے کچھ کام کروانا ہے آپ نے کسی کنٹریز کو ایکسپلوائیڈ کرنا ہے آپ نے ان کے منرل رسورسے اب جیسے اراک تھا اراک میں کیا پرابلم تھی اراک بیسکلی آئل وہاں کا ایک وہ آئل چاہتے تھے تو ہر کنٹری اپنا ایڈوانٹیج دیکھتی ہے اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے کیونکہ اس کو پتا ہے دکھایا کچھ اور جاتا ہے بہانہ کچھ اور بنائے جاتا ہے ہوتا اصل میں منشہ کچھ اور ہوتی ہے یہ اہم خبر دیکھئے امریکہ میں ہتھیار خریدنے کی ہوڑ بڑھی امریکہ میں سو لوگوں کے پاس اب ایک سو بیس ہتھیار بتائے جا رہے ہیں دوہزار گیارہ میں سو لوگوں کے پاس صرف اٹھاسی ہتھیار تھے لیکن اب یہ بڑھتے بڑھتے سو میں سو لوگوں کے پاس مطلب ایک آدمی کے پاس ایک سے زیادہ ہتھیار یہ سمجھ لیجئے دنیا کے کسی بھی دیش کے مقابلے یونائٹس سٹیٹس میں ہتھیار زیادہ دوہزار بائیس میں امریکہ میں اب تک دو سو پندرہ شوٹ آؤٹ کی گھٹنا ہیں کہا یہی جاتا ہے کہ آپ جو بوئیں گے وہ کٹیں گے آج جو بائیڈن جب اس بارے میں اپیل کر رہے تھے کہ ہم کو گن کلچر کو اب روکنا چاہیے گن لابی کو ہم کو ڈسکریش کرنا چاہیے اس پر نکیل کسنا چاہیے پہلے گریبان میں جھاک کر دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ آناؤنسمنٹ اور یہ کیا یہ منشا ایماندار ہے موسیقی